Just imagine تم ایک جنگل میں ہو اپنی دوست کے ساتھ گھنا جنگل رات ہو گئی ہے تم سونے کی تیاری کرتے ہو تمہاری آنکھ لکھ جاتی ہے پھر دیکھتے ہو کہ تمہارا دوست قائب ہے تم اسے دھونتے ہو جاتے ہو ایک پیڑ کے نیچے دیکھتے ہو وہ ایک سندر سے لڑکی کو دیکھ رہا ہے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے مگر وہ ایک لڑکی نہیں ہے اس نے بولا کہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا ہے سوچو سوچ کے اتنا مزا آ رہا ہے تو اس مووی کا پورا پلوٹ کیسا ہوگا برہم مہ یوگم بھائی صاحب اس مووی نے تو ملیالم انڈسٹری کے چھنڈے گاڑ دی ہیں میں ریکمنڈ کر رہا ہوں میرا پرسنل آئیڈیا اب ایک کام کرو اگر اس مووی کو فیل کرنا چاہتے ہو تم بار کے بعد اگر ایک مووی مجھے فیل ہوئی ہے ریل میں میرے کو گز بمسا ہے یا تو فون میں دیکھو مگر فون میں ائر فون پلگڈین کرنا لائٹ آف کر دینا اور رات کو دیکھنا بولو گے اب اشے کیار تم نے سچ بولا تھا میں فیل کر پایا سب سے پہلے سلیوٹ ہے جس کا بھی آئیڈیا ہے پوری مووی کو پلیک این وائٹ میں شوٹ کرنے کا ہورر ڈاک فینٹیسی مووی وہ بھی 27 کروڑ میں بس it's not a joke زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ اس مووی کو دیکھنا بنتا ہے let's talk about the positive points ڈائریکٹر اور رائٹر راہول سادہ سیون ان کی جتنی تاریف پر اتنا ہی کم ہے جہاں آج الفا میل کمرشیل ایکشن مووی کا زمانہ چل رہا ہے وہیں اس بندے نے ایک جنگل ایک گھر اور بس تین ایکٹرز کو لے کے پوری فلم بنا ڈالی وہ بھی پلیک این وائٹ میں دوسرا positive point ایکٹرز ماموتی سر آپ کے چرن کہا ہے مطلب ستر کے ایج میں ایسا فلم چوائس ایسی ایکٹنگ مانو آپ فلم میں ہوتے نہیں تو مزا ہی نہیں آتا مطلب پوری جان ڈال دیا یار اس بندے نے کیا ایکٹنگ کی لیجنڈری ایکٹر وہ بھی اس ایج میں سلیوٹ ہے آپ اگر سوچ رہے ہو کی ماموتی سر نے ہی اکیلے اس مووی کا ذمہ اٹھایا تو یہ غلط ہے باقی دو ایکٹر ارجن اشوکن اور سرداد بھارت نے بہت امدہ کلاکاری کیا مطلب میں فین ہو گیا ہوں مطلب literally goose bumps third point سینیموٹرگرافی سیٹ زہنان جلال مطلب انہوں نے کیا سینیموٹرگرافی کیا یار i mean literally دنبال کے بعد اگر مجھے کسی مووی کا سینیموٹرگرافی پسند آیا تو یہ مووی ہے یار کتنے perfect shots and angle ہیں چاہے وہ low angle shot ہو over eye shoulder shot ہو wide shot ہو semi close shot ہو یار کچھ بھی camera angles and shot ہر ایک shot کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے literally eye moment تک کو آپ کو jumps کر دینے لگتے ہیں now let's talk about the fourth point that is background music Christopher Xavier بھائی ساپ کیا کام کیا ہے اس مووی میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ کہیں کہیں سینز میں ڈائلوگز ہی نہیں ہے but وہاں پہ background music کھل جاتا ہے آپ کو گزنز پککا دے گا لکھ کے لے لو fifth point twist and turns آپ کو مووی میں ایک بھی سینز یا ایک بھی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو board fill ہوگا مووی باندھ کے رکھے گی suspense build کرے گی پھر intermission کے پہلے ایک خلقہ جھٹکا دے گی intermission کے بعد پھر جھٹکا دے گی مطلب مووی میں بہت twist and turns ہیں جو دیکھ کے آپ کو مزا آئے گا overall مجھے یہ pass movie لگا اور ابھی یہ یمڈیو میں 8.5 ریٹنگ آپ سمجھ سکتے ہو 8.5 ریٹنگ ابھی اس مووی نے کر لیا ہے اور collection بہت بڑیا کر رہی اور میں لیٹ ہو گیا اس کا ریویو دنے میں کیونکہ 15 فیبوری کو یہ ریلیز ہوا اور میں دیکھ نہیں پایا اس ٹائم پٹ میں نے اپنے بھئی کوئی کوئی دیکھا ٹائم نکل کے اور بھائی مزا آگیا مطلب اس مووی کو دیکھنے کے بعد دو تین گھنٹے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ایسے کوئی کیسے بنا سکتا ہے مووی وہ characters میرے کو realistic لگ رہے تھے if i talk about negative points مجھے اتنا negative کچھ لگا نہیں ہاں negative ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے جو لوگ سوچتے کہ ہاں ending اتنا خاص نہیں وہ ایسا ویسا but مجھے ایسا نہیں لگا کہ ending کچھ خاص ہونا تھا ending کو صحیح جسٹیفائی کیا ہے باقی اس مووی کو جا کے دیکھو پیار دو it deserves to be watched اور i think اگر اس مووی کو award ملے گا تو شوق مت ہونا best movie جائے جائے بھارت